ملکم جی میں ہوں ڈاکٹر ظلفکار احمد اور پیش خدمت ہے نئے کیس کے ساتھ آج جو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے لیور فلو جگر کے کیڑے یہ اکثر مارچ اپریل مائی اور اکتوبر کے موسم کے اندر دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایسے موسم کے اندر ایسے مہینوں کے اندر جو موسم ہے وہ بلکل نارمل رہتا ہے تیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا سا درمیانہ آگاتا ہے تو ایسے موسم کے اندر چونکہ برسات بھی ہو رہی ہوتی ہے تو برسات کے موسم کے اندر ہمیڈیٹی کے لیول بڑھ جاتا ہے اور لیور فلو کی بہت زیادہ افضائش ہوتی ہے جگر کے کیڑے جانور کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس جانور کو باہر چرانے کے لیے لے کے جائے جائے اور جس جانور کو پانی پھلایا جائے اسی جگہ سے جہاں پہ پانی ٹھہرا ہوا ہے یا ندی نالوں سے پانی پھلایا جائے تو اس جانور کے اندر جگر کے کیڑے ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اب جانور کو علامات کیا آتی ہیں جگر کے کیڑوں کے اندر اب یہ دیکھیں جانور کا کھانا پینا ایک دم نارمل ہے جانور کے جگالی بھی نارمل ہے جانور دن با دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور یہ اس کے موں کے نیچے دیکھیں سوزش ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پہ پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ہم نے اس کی آنکھیں چک کی تو اس کی آنکھیں بھی جو ہے وہ سفید ہو چکی ہیں نارملی جو ہے وہ جانور کی آنکھیں جو ہے آئی کنجیکٹ آئی بھ compr وہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے پھر سفید ہو جاتا ہے اور اس کے بعد براون ہونا شروع ہو جاتا ہے برا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ موں کے نیچے دیکھیں اس کا سوزش ہے اور اس سوزش کے اوپر جب آپ دبائیں گے اس کو تو یہ بالکل گڑا بننا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب یہ پانی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا یہ بہت زبردست جو ہے وہ سائن ہے جگر کے کلوں کا اور جانور کی جلد ایک دم جو ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے اور رف ہو جاتی ہے اور جانور بدبودار ڈائریا یا جلاب مارنا شروع کر دیتا ہے اور خاص طور پر جانور کے جو جلاب جب جانور کرے گا تو اس جلاب کے اندر یا گوبر کرے گا تو وہ گوبر نیچے گر کے ٹوٹا ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر بلبلے بننا شروع ہو جائیں گے تو اکدام سے آسان علاج ہے اس جانور کا جانور بہتر ہو جاتا ہے جانور مکمل ٹھیک ہو سکتا اب یہ دیکھیں یہ ہم نے جانور کا جو فیسز ہے جانور نے جو گوبرchu پاس کیا ہے جانور نے جلاب کیا ہے وہ یہ اکدام سے بہترین سائن ہوتا ہے اس طرح کا گوبر کرنا اب ہم نے اس جانور کا ٹریٹمنٹ کیا کیا ہے جانور کمزور ہو جاتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر اور جانور کی بالکل جو ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو اگر علاج نہ کیا جائے تو اس کا علاج کیا ہے اس کے لیے جو ڈرگ آف چوئس ہے وہ ہے ٹرائیکلے بینڈازول ٹھیک ہے ہم استعمال کرواتے ہیں ٹرائیکلے بینڈازول آپ کوئی بھی پروڈکٹ لے سکتے ہیں جس طرح آئی سی آئی کا وارسیڈ نام سے آ رہا ہے اس کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بائیو رائز کمپنی کا انڈو ٹرائی کے نام سے آ رہا ہے لیڈز فارما کا ویٹی سائر کا جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرائی فاس نام سے پروڈکٹ آ رہا ہے یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہر وہ پروڈکٹ جس کے اندر سالٹ جو ہے وہ ٹرائیکلے بینڈازول استعمال ایسے کرنا ہے کہ جو جانور کی ڈوز بنتی ہے اس کو تین دن مسلسل پلائے جائے یا ہر اٹھالیس گھنٹے کے بعد تین دفعہ پلائے جائے تو جانور بہتر ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ دیرے دیرے جانور بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ